سب سے پہلے تمام درستوں کو السلام علیہ بابر آزم اور ورات پولی کا موازنہ کرنا ہے تو پھر یہ کام کریں عبدالرزاق نے تجویز دے دی جبکہ عمر گل کی ویڈیو اور سوشل ویڈیو پر تیز سے وائرل ہو رہی ہے آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامٹسکشن میں آپ بائی سوڈیو کے مطالق اپنے رائے کے اس حر ضرور کریں کومیٹیم کے سابق آر رونڈر عبدالرزاق نے کہا کہ بابر آزم انٹرنیشنل کرکٹ کے تمام ریکورڈ توڑنے کی اہلیت رکھتا ہے اکتالیس سالہ سابق آر رونڈر عبدالرزاق نے کہا کہ بابر آزم کا بارتی کپتان ویرات پولی سے موازنہ کرنا غلط ہے آپ بارتی کلالیوں کا موازنہ پاکستانی کلالیوں سے نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں زیادہ باسلائیت کلالی موجود ہے عبدالرزاق نے کہا کہ بیرات کولی اور بابر آزم بلکل مختلف کلالی ہے اگر ہم ان کلالیوں کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ پاکستان اور بارت کا میچ کروائے اور پھر فیصلہ کرے کہ کون زیادہ بہتر ہے عبدالرزاق نے مزید کہا کہ بابر آزم باسلائیت اور اچھا بیٹسمن ہے اس نے خود کو عالمی سطح پر منوا لیا اور وہ نمبر ایک بل لباز ہے اگر ہم اس کی درست نمائی کریں گے تو وہ کرکٹ کے تمام ریکورڈ توڑ دے گا واضح رہے کہ بابر آزم اور برات کولی اس وقت آئیس سی رینکن کے تینوں فارمیٹ میں ٹاپ ٹین بل لبازوں کی فیرس میں شامل وائد کلالی ہے جبکہ دوسری جانب قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر عمر گل کی جانب سے نملود بیٹی کے کان میں آزان دینے کی ویڈیو سوشل ویڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ویڈیو شیئر کر کے عمر گل نے لکھا کہ اپنی ننی شہزادی کے کان میں آزان دینے کا لمحہ کافی جذباتی تھا یہ احساس مجھے دنیا سے دور لے گیا تھا میں اللہ کے احسانات کا شکر گزار ہوں عمر گل کی ٹویٹ پر ساتھی کرکٹر اور دیگر معروف شخصیات کی جانب سے مبارک بات دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے امید ہے دوستو کہ آج کی مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی ملتا ہے کسی نے ایک سوڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ